موسیقی 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 گلام نبی ازاد فونڈیشن سٹون رکھا تھا اور اس کے بعد آج تک جو دوزار اٹھارہ آ چکا ہے مطلب وہ بھی ختم ہونے والا ہے تو وہ جو تعمیر کی تھی بس وہ وہاں کی وہاں ہی رہی ہمیشہ ہمیں جو پنچ کے یو آئے ہیں یا پنچ کے آنے والی پیڑی ہے اس کو مطلب ہماری جو سیاست ہے اس نے ہمیشہ گمراہ کیا ہوا ہے چاہے وہ کسی بھی کوئی بھی پارٹی ہو اینسی یا پی ٹی پی یا کوئی بھی سرکار ہو ہمیں ہمارا حق نہیں ملا ہوا ہے اور آنے والی جو پیڑی ہے وہ اتنا ایفرڈ نہیں کر سکتی کیونکہ یہاں کے جو یو آئے ہیں یا یہاں کی جو فیملیاں ہیں وہ اتنا ایفرڈ نہیں کر سکتی کہ اپنے بچوں کو باہر بھیجا جائے اور اس کے لیے ہم ابھی ہماری جو جمع کشمیر کے اندر گورنر راج ہے پریزیڈن راج ہے تو ہم ان سے یہ درخواست کرتے کہ ہمیں جو اس طرح سیاست جو ہمارے رہنمات ہیں یہاں کے پہنچ کے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہوا ہے اور اسے جل سے جل اس کو کام شروع کیا جائے اور آنے والے سیشن میں یہاں پہ کلاسیں لگنی چاہیے پی جی کی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرا نام محمد زمیر حق انصاف کانسل کی جانب سے ہم سٹوڈنٹ اور میں کالج کا پریزیڈنٹ محمد زمیر اپنے سٹوڈنٹ ونگ کی طرف سے یہاں پہ ہم سب نے مل کر جو پریس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے ہمارا اس پریس کانفرنس کا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے سیاسی ریڈر ہیں جو ہمارے پنچ کے حکومت ہے جو ہمارے پنچ میں یہاں پہ راج کرتے آ رہے ہیں اتنے سالوں سے ہم ان سب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پچھلے اتنے ٹائم سے وہ ہمارے ساتھ جو یہ کھلوار کرتے آ رہے ہیں خاص کر سٹوڈنٹ طبقہ سے جیسا کہ ہمارا جو جمعہ یونیورسٹی پنچ کیمپس کا یہاں پہ کام پچھلے پندرہ سالوں سے جو شروع ہوا تھا وہ آج تک بھی کمپلیٹ نہیں ہو پایا ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اب آپ کی یہ سیاست نہیں چلے گی پہلے تو کبھی دیکھا جائے تو کہیں آپ لوگوں کو ریلیزن کے نام پہ لڑاتے ہو کہیں کاسٹیزم کے نام پہ لڑاتے ہو اور یہاں پہ تو آپ سٹوڈنٹ کے مستقبل کے ساتھ کھلوار کر رہے ہو اس لیے ہم آپ سے یہ کڑے الفاظ میں آپ سب کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ خدا رہ خدا رہ ہم سٹوڈنٹ کے جذباتوں کے ساتھ کھلوار نہ کیجئے ہمارے مستقبل کے ساتھ کھلوار نہ کیجئے ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں اپنی حکومت کو اور ہم بالخصوص ہمارے اس وقت جینڈ کے میں گورنر رول ہے پریزیڈنٹ رول ہے تو ہم ان سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا انیورسٹی کیمپس ہے آپ ہماری اس بات کو میڈیا کی سعادت سے آپ ان تک پہنچائیں تاکہ وہ اس پر جلد از جلد کام شروع کیا جائے اور ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے جمہو انیورسٹی پنچ کیمپس میں جلد از جلد کلاسیز شروع ہوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں پہ جمہو انیورسٹی پنچ کیمپس کا جی ڈی سی پنچ میں ایک ہی ڈیپارٹمنٹ دیا گیا ہوا ہے سہری کلچر جس میں صرف ایک ہی روم میں کلاسیز ہوتی ہیں نا پوری جگہ ہے نا کچھ ہے اس کے ساتھ پچھلے سال اناؤنس ہوا تھا کہ پی جی آرابک یہاں پہ ایشو کیا کر دیا گیا ہے بھر ابھی تک بھی اس کا کوئی یہاں پہ سسٹم نہیں ہے اس لیے ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں اپنی حکومت سے اور ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے آج سے پہلے بھی حق انصاف کونسل کی جانب سے کئی بار جا کے احتجاج کیے ہیں جس کا ہمیں آج تک کوئی نتیجہ نہیں ملا گوورنر صاحب یہاں پہ آئے انہوں نے ایک کروڑ سینتیس لاکھ رپیہ منظور کیا ایک کروڑ سینتیس لاکھ رپیہ اناؤنس کیا مگر ابھی تک اس کو ریلیز نہیں کر دیا گیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ پیسہ جلد از جلد ریلیز کیا جائے اور اس پہ یونیورسٹی کیمپس کے مسئلے پر جلد از جلد کام کیا جائے اور یہاں پہ ہمارے یونیورسٹی جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو سفر نہ کرنا پڑے یہاں پہ کلاسی شروع ہوں شکریہ